پتانی نظام میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی انبن ہے یا کوئی نہیں بنتی ہے جس کی وجہ سے کلیشش کی وجہ سے پورا بلوچستان سفر کر رہا ہے جنابے والا نظام اس طرح کہاں چلتے ہیں حکومتیں اس طرح کہاں چلتی ہیں جنابے والا اگر بھائی آپ لوگوں کا آپس میں حکومت میں کسی کا چیزیں نہیں بنتا ہے ایجنڈے کی طرف آتے ہیں اس کا ملبا بلوچستان کے غریب عوام پہ کیوں ڈال رہے ہیں ایجنڈے کی طرف آتے ہیں زیرہ صاحب جس طرح ہم نے ابھی بجلی کے مسئلے پہ بات کی موجودہ صوبہی حکومت یا اس سے پہلے کی جو صوبہی حکومتوں کی غیر ذمہ داری یہ ہے کہ اٹارویں ترمیم کے بعد ہمارے ہاں مائنز منرلز یا نیچرل ریسورسز جس کو قدرتی وسائل کہتے ہیں اس سے متعلق پالیسی بننی چاہیے تھی اور اس کے علاوہ جو قیام پاکستان سے قبل لوگوں نے اس وقت الارٹ کیے یا اس کے بعد جو انہوں نے کیا روائلٹی دی نہیں دی وہ علاقے منٹین کیے نہیں کیے کیونکہ موقع اتنا جو ہے کمپلیکس ہے ہماری اپنی پالیسی نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ مقامی لوگوں میں تشویش پائی جاتی ہے میرے خیال میں اس پہ بی بی اس کی پالیسی ابھی ہم نے ہی لاس جیئر لانچ کی ہے میری قراردات پہ دو سال پہلے میں نے یہاں قدرتی وسائل سے متعلق ایک قراردات پیش کی کہ حکومت بلوچستان کو ریکو دیکھ سیندکھ کولز کاپر گولڈ گیس سب سے متعلق یہ نیچرل ریسورسز ہیں جب تک حکومت بلوچستان کو یہ علم نہ ہو کہ اس کے پاس کتنے قدرتی وسائل ہیں اس سے متعلق پالیسی نہیں ہوگی حکومت بلوچستان ان گنجلوں کو پسا رہے گا ٹوپی ڈرامے گیس میں بھی ہوگا کول میں بھی ہوگا کوپر میں بھی ہوگا تو جنابے والا آپ رولنگ دے کہ مائنز ایڈ منڈرز کی پالیسی جل لے آئے حکومت بلوچستان میں سب سے نیچے ہیں سب سے زیادہ نقصان امے ہوگا علاقہ وسیع وریز ہے میں سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ تحریکل دوہ چار دن کے بعد آئے گی حکومت یہاں پر بڑا سنجیدی سے تیار ہوگا اور اس پر متفقہ طور پر کوئی کرا داد لائیں گے لیکن بدقسمت یہ ہے کہ پھر خالی کرسیاں ہیں میرے بات کرنے کا فائدہ کیا گلا ویسے ہی بیٹھ گیا ہے دل بھی بیٹھ گیا ہے اب تو ان خالی کرسیوں کے ساتھ کیا میں اس طریقے التوا کے بارے میں بات کروں کون سے فیکٹس کون سے فگر میں یہ انرجی بوکس لائیا تھا میں سمجھا بڑی کوئی مدلل سی گفتگو ہوگی یہ بلوثان کی اسمبلی ہے جو غریب صوب ہے اس پر اتنا بڑا بوجھ پڑا ہوا ہے یہ ہمارے ڈیویزبل پول کا حصہ بھی نہیں بنیں گے سالانہ تقریبا جناب والا تیس سے چالیس ارب روپے کا نقصان ہے بلوثان کو لیکن کوئی سنجیدگی ہی نہیں ہے تو میں اتجاجن اس طریقے التواں پر اس اجلاس میں بات نہیں کروں گا اگلے اجلاس میں اگر کوئی سنجیدگی شکریہ شکریہ جناب زابید علی رکھی صاحب اپنی تیری گلتواں نمبر دو پر بیس کاغاز کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو جناب چیرمن صاحب چیرمن صاحب بات یہ ہے